دوستو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ حمزہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب کچھ بھی نہیں بچا تو اس کی امی کہتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے حمزہ کہتا ہے کہ اب ہم مزید اس گھر میں نہیں رہیں گے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں کیا حمزہ کہتا ہے کہ نہیں ہم باہر جا رہے ہیں ہم کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تم نے کیا کر لیا ہے حمزہ کہتا ہے کہ اب میرا یہی فیصلہ ہے اب میں اس جگہ سے بورنگ ہو چکا ہوں تو اس لئے میں نے کینیڈا کا فیصلہ کیا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ چل رہی ہیں تو وہ تو دونوں سوچ لیتے ہیں کیونکہ حمزہ کو تو آپ پتہ چل جو گیا ہے کہ انیلا کا فیصلہ بدل نہیں سکتا اس لئے وہ حمزہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو حمزہ کو بھی یہاں پہ رہنے کا بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تو وہ کینیڈا شیفٹ ہونے کا سوچ ہی لیتا ہے پیچھے اب اس کے بھائی سلیم کا کیا بنے گا کیونکہ اس کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے سلیم کو تو پکڑ کے لے گئی ہیں اور اس کو سزا بھی مل رہی ہے تو سلیم کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے جو کام کیے ہیں اس کے بدلے میں تو اس کو سزا مل رہی ہے اور سلیم کا جو دوست آصف تھا وہ تو اب سائٹ پہ ہو چکا ہے وہ سلیم کے بالکل بھی سائٹ نہیں لے رہا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے سلیم کے ساتھ مل کر جو غلط کام کیے ہیں آصف خود بھی پھس سکتا تھا تو اس لیے وہ سلیم کو کسوروہ ٹھرا کر خود سائٹ پہ ہو گیا ہے اور سلیم کو اس نے پھسوا دیا